ہے تو سویرہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ روتے ہوئے بچے کی ہے جو کی آل جمہو بیس ریزوف کے ٹیگری ایمپلائیس ایسوسیشن جمہو یہ دیکھیں بچوں کا بھی جو ہے آپ پہ پردرشن کرتی ہیں یہ دیکھیں لگاتار پناوہ چوک پہ جو ہے لگاتار لگاتار ایک سو اسی دن ایک سو اسی دن سے لگاتار یہ پردرشن چل رہا ہے اور کمیٹیوں کا بھی گٹھلا گتار پردرشن جاری ہاتھوں میں بینر وہی وان سوٹیبل کمپریہنسیف ٹرانسور پولیسی ایل جی صاحب اپنا وعدہ پورا کرو کہ ان کی ایل جی صاحب اور رویندر رانہ جی کہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ بھی ان کو آشواسن دیا کہ جناب ان کے حق میں جو ہے تمام فیصلے کیے جائیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے کمیٹی کا جو ہے وہ نکالیں گے ان سے خاص بات باتجیت کریں گے سلجیدی ذرا دکھائیں یہ آپ یہ دیکھیں ہاتھوں میں بینر ہے ان کے اور شہید رجنی والا کے پوسٹر جو ہیں لگاتار دکھاتے ہوئے جمعو بیس ریزروف کٹیگری تو میں ہم کیا کہنا جائیں گے لگاتار ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں پردرشن کرتے ہیں کمیٹیوں کا جو ہے اب آئے گا ریزلٹ کیا کیا دیکھئے سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں پہلے دن سے کور کریں سر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی کمیٹی بنائی گی پھر اس میں اس میں بھی ٹرانسفرس ہوگی تو باجبہ نے بھی کمیٹی بنائی آپ آپ نے دیکھا ہوگا جو نئی کمیٹی انہوں نے ریویو کیے تھی جو بنائی تھی اس میں سے بھی جو ہمارے چیئرمن اس میں جو ہے ان کو ٹرانسفر کا دیئے گیا اب یہ ہمارے ساتھ کمیٹی کمیٹی تو نہیں کھیل رہے ہیں سر ہمارے بارے میں سوچے جانا چاہیے نہ تو ٹرانسفر پالسی ہماری آ رہی ہے اوپا سے بائیو میٹرک جو آرڈر نکالے جا رہے ہیں اب تو ڈی ڈیوز کو بھی ملکی انڈریکٹ لی ان کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جن کی بائیو میٹرک نہیں اگر آپ نے سیلی نکالی تو آپ پہ ایکشن ہوگا ٹھیک ہے سر ان حالات میں ہم ملک آپ خود بتاؤں ہم کیسے وہاں پہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی چھوٹا موٹا مدہ نہیں ہماری جان پہ آئی ہوئی ہے پندرہ سالوں سے اگر وہاں ہم سرویس دے رہے تھے اب بھی دن ایسی نہیں ہے کہ ہم وہاں سرویس دے سکے اوپا سے ہمارے ساتھ یہ ایک گیم کھیلی جا رہی کمیٹی بنتی ہے دوسری کمیٹی بنتی ہے بیج میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یہ کمیٹیوں کا کمیٹی پہ کمیٹی ہاں یہ تو آپ سب ملکی آپ میڈیا کارمچاری اس ہم سے بہتر جانتے ہیں ملکی کمیٹی پہ کمیٹی بنتی ہے پھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ہم لوگ پھر ایک آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ہے مسئلہ وہیں کا وہیں ہے اور اوپا سے انڈریکٹلی ہمیں پریشرائز کیے جا رہا ہے کہ ہم وہاں جا کے ڈیوٹی رزیوم کریں علاقات ایسے نہیں ہے کہ ہم ڈیوٹی رزیوم کریں بچے ہمارے خجل ہو رہے ہیں ان کی پڑھائیاں خجل ہو رہی ہیں اور ہم لگتار یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھ کے یہی آس چھے مہینے ہوگے یہ ٹائم کم نہیں ہوتا ہے تو کب ہمارے جو گورنر ہیں یہاں کے جو ہم ہمارے جیسے ہم مولنگے ہمارے فادر جیسے ہیں وہ ہمارے کیا سوچ رہے ہیں صرف کمیٹی بنانی ہمیں لٹکاتے رہنا ہے ایسی نہیں ہوتا ہے یہ جان کا سوال ہے ایسی نہیں ہوتا ہے ہمارے یہ جلدی سے جلدی پھر سے کچھ ہمارے بارے میں سوچا جائے ایسا نہ کرے تیسری دن آپ ٹرانسفر کا دیتے ہیں ان کی ٹرانسفر اتنی جلدی ہو جاتی جو پندر سالوں سے بیٹھے ان کی ٹرانسفر ہوتی نہیں ہے یہ تو ہمارا حق بنتا اگر ریکیوٹمنٹ تھی تو اس کے ساتھ ہماری ٹرانسفر پالسی بھی ہونی چاہیے تھے ہم تو کچھ گلت نہیں مانگ رہے ہیں کوئی الیگل تو نہیں مانگ رہے ہیں ملکہ ایک حق مانگ رہے ہیں مطلب کی ایک دنوں بھی گھاٹی میں جو تھا وہ ایسی ٹارگٹ کلنگ کا دیکھنے کو ملے تھا اور اگر ویسے حالات ہوں تو کون جانا پسند ہے سر ایسے حالات میں جان کوئی بڑا ہی بہادر ہوگا جو سوچے گا کہ میں مر جاؤں گا تو اگر مرنے کے بعد بھی کچھ ملتا ہے تو انسان بولتا ہے چلو ہمارے آگے جو بچے ہیں ان میں ملکیوں وہ سیف ہو جائیں گے اب رجنی بالا جی کا آپ دیکھ لیجئے میں ان سے بات ہوں صرف پانچ لگ دیئے تھے ہاں تو ان کی بچی یہ ہمارے سامنے لائیو ایک زیمپل ہے جو ان کی ملکی شہیدیاں ہوئی ہیں ان کے بچوں کو کیا ملا یہ آشواسن دیکھے ہمیں یہ باپس بھیج رہے ہیں کہ آپ جاؤ تو ہو جاؤ شہید تو بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا سر میں ایک بات اور بہونا چاہتی ہوں ایک راجہ ہوتا ہے نا مطلب کی پہلے ایسا ہوتا تو راجہ تھے نا وہ بے ویش بدل کے نا دیکھنے جاتے تھے کہ ہماری پراجہ آپ تو یہ پراجہ چلا چلا کے شہ مہینے سے چلا رہی ہے تو راجہ کو سنائی نہیں دے رہا ہے وہ کیسا راجہ جس کو سنائی نہیں دیتا کہ ہمارے بچے مار رہے ہیں دوسری طرح پی ایم پیکج والے بھی ہیں کنال روڈ پہ وہ بھی دھرنے پہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر پالیس ہی کی جائے سر دیکھئے وہ بھی اپنی ڈمانڈ جو وہ رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سیف نہیں ہے وہ بھی وہاں سے ملکی ٹارگر کلیرنگ کے تحت ہی آئے ہیں حالانکہ ان کا ملکی وہ ایک پیکج کے تحت گئے تھے ان کا الگ مسئلہ ہمارا لیکن کارن تو ایک ہے کارن ایک ہے ٹارگر کے لیے تو یہ جو ایک سکشم راجہ ہوتا ہے جو اس کی جمعہ بنتی ہے وہ کیسے ہینڈل کرے گا سچویشن کو یہ راجہ پہ نربہ کرتا ہے یہ جو حالات ہیں نا یہ دکھا رہے ہیں ہمارا راجہ کیسے ہم اپنے راجہ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہاں کوئی کرشمہ دکھائیں اور یہ حالات یہاں ٹھیک اور ان چاہیے ہماری ٹانسپر پالسی بنے دیکھے ہاتھ جوڑتے ہوئے آل جمعوبیس ایمپولائز اور امید میں ہے کہ جناب ال جی ملو سینہ جی سے ایک ہی اپیل ہے کہ جناب کافی سامنے سے جو ہے چھ مینے کم نہیں ہوتے کسی کو پردرشن کرتے ہوئے اور چھ مینے سے لگاتار جو ہے پنامہ چوک میں یہ دھرنے پہ آئی آپ یہ دیکھیں مہیلائیں بھی اپنے بچوں کو لے کے جو ہے یہاں پہ لگاتار پردرشن کرتی ہیں اور ہم بھی جو ہے روز دینے کور کرتے ہیں اور دیکھیں شہید رجنی بالا جی کی تصویر کے ساتھ سامنے بالکل جو ہے ایسے ہی اسی طرح پردرشن کرتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ بکس کھول ہے خبر میں اچھے کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جناب اس ویڈے کو آپ شیئر کیجئے تاکہ ایڈمیسٹریشن تک جو ہے ان کی آواز جو ہے ابھی کے لئے ایسے ہی دیکھتے ہیں جمول اداک فیجن جائے جائے بھائی